نمسکار دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں جن میں آپ جانے گے کی منوشے کو کم بولنے کی عادت کیوں ڈالنی چاہیے حریش کی ایک پتنی تھی جو بہت بولتی تھی اور وہ اس کے زیادہ بولنے سے بہت پریشان تھا حریش کو پتا چلا کی جنگل میں ایک مہاتمہ آئے ہوئے ہیں وہ اپنی پتنی کو ان کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ منیور کرپا کر کے آپ اسے سمجھائیے یہ بہت بولتی ہے میرے منع کرنے کے بعد بھی اس کا دن بھر موہ چلتا ہی رہتا ہے میں اسے کتنا سمجھاتا ہوں کی کم بولا کر چپ رہنا سکھو لیکن یہ نہیں مانتی اور ہر بار اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے مہاتمہ مسکرائے اور بولے میں تمہیں اس بات کو ایک کہانی کی مدد سے سمجھاتا ہوں میرا گروہ کا ایک ششتہ جو بہت بولتا تھا وہ ہر سمیں ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا اور کبھی شانت نہیں رہتا تھا جب وہ دان لینے کے لیے جاتا تو ہر گھر سے ایک نئی کہانی لے کر آتا اور آشرم کے دوسرے ششیوں کو سناتا اور ایک ششی کی دوسرے سے برائی کرتا چگلی اور دوسروں کے سامنے اچھا بننے کا پریاس کرتا اور خود کے موہ کی تعریف کرتا رہتا اور ہمیشہ خود کو گروہ کے سامنے سب سے بدھیمان اور اتم ثابت کرنے کا پریاس کرتا وہ خود کو سبھی ششی سے بڑا مانتا تھا اس کا کہنا تھا کہ میں ایک امیر گھر کا بالک ہوں اگر میں چاہتا تو ایک آرام دائیک اور سوویدھاؤں سے بھرا جیون جی سکتا تھا لیکن میں وہ سب چھوڑ کر یہاں آ گیا کیونکہ مجھے خوج کرنا خود کو جاننا ہے جیون کو جاننا ہے ایک دن گروہ نے آشرم کے سبھی ششیوں کو بلا کر کہا آپ سبھی کو اگلے ایک مہینے کے لیے کوئی نہ کوئی سنکلپ لینا ہوگا اس سے آپ کی سنکلپ شکتی مضبوط ہوگی اور آپ میں آتم شکتی کا سنچار ہوگا آپ سبھی اپنے سمرتھے کے انسار کوئی بھی سنکلپ لے سکتے ہیں اور یدی ایک مہینے سے پورو آپ میں سے جس کا بھی سنکلپ ٹوٹ جائے گا تو وہ اپنی پرانی دنچریا میں واپس آ سکتا ہے سبھی ششیوں نے اپنی شکتی کے انسار سنکلپ لیے اور گروہ کو اپنے سنکلپ کے بارے میں بتا کر وہاں سے چلے گئے لیکن وہ ششی جو خود کو سب سے الگ دکھانا چاہتا تھا وہ سیدھے گروہ کی کٹیا میں پہنچ گیا اور بولا اے کوئی چھوٹا موٹا سنکلپ نہیں لینا چاہتا بلکہ خود کی ہی جیسے ایک اور مہان سنکلپ لینا چاہتا ہوں اس نے گروہ سے کہا خرپیا آپ ہی بتائیں مجھے کیا سنکلپ لینا چاہیے اس کی یہ بات سن کر گروہ مسکرائے اور بولے کیا تم میرے دوارہ دیئے سنکلپ کو پورا کر پاؤگے کیا تمہارے لیے اسے پورا کرنا سمبھو ہوگا شاید نہیں وہ تمہارے لیے سمبھو نہیں تم اسے پورا نہیں کر پاؤگے اسی لیے تم خود ہی کوئی سنکلپ ڈھونڈو ششی نے کہا آپ جو بھی سنکلپ مجھے دیں گے میں ضرور اسے پورا کروں گا گروہ نے کہا ٹھیک ہے تو تم اگلے ایک مہینے تک چپ رہو موہ سے ایک بھی شب بھی نہیں نکالوگے یہی ہے تمہارا سنکلپ ششی نے کہا گروہ دیو یہ بھی کوئی سنکلپ ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے آپ کوئی اور سنکلپ دیجئے جو میری یوگتہ کے برابر ہو گروہ نے کہا پہلے تو تم اس سنکلپ کو تو پورا کر کے دکھاؤ ششی نے گروہ کی بات مان لی اور وہ اسی سمجھ چپ ہو گیا اور پلٹ کر کٹیا سے باہر چلا گیا اسے چپ رہنا بہت آسان لگ رہا تھا اس نے ایک دن تو جیسے تیسے چپ رہ کر کٹ لیا لیکن دوسرے دن سے اس کے من میں نا بولنے کا بوجھ بڑھنے لگا اور تیسرے دن اسے بھاریپن محسوس ہونے لگا اور چوتھے دن اس کے اندر ایک عجیب سی بیچینی ہونے لگی کیونکہ آس پاس آشرم کے سبھی ششے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے وہ بھی اپنا پکش ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا سب کی بولتی بند کر دینا چاہتا تھا لیکن اس کا سنکلپ اس کے آگے آ رہا تھا اسی لیے وہ پورے دن صرف آنکھوں سے دیکھتا رہتا اسی طریقے سے کچھ دن اور بیتے اور وہ ششے بیمار پڑ گیا اس کا سر فٹا جا رہا تھا اس کا کھانے پینے تک من نہیں کرتا تھا وہ صرف بولنا چاہتا تھا وہ گروہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے بیٹھا اور لکھ کر انہیں بتایا گروہ دیو میں بولنا چاہتا ہوں بینا بولے مجھے سانس نہیں آ رہی ہے میرا دم گھٹا جا رہا ہے میں اندر ہی اندر پاگل ہوا جا رہا ہوں میں کیا کروں سنکلپ توڑ دو کیا یہ پڑھ کر گروہ مسکرائے اور بولے تم چاہو تو اپنا سنکلپ توڑ سکتے ہو لیکن جو اپنے سنکلپ کو پورا کر لیتا ہے وہ اپنی آنترک شکتی کو بڑھتا ہے اور جو اپنی آنترک شکتی کو بڑھا لیتا ہے وہ سماج اور جاگریتی کی راہ پر آگے بڑھ جاتا ہے سنکلپ کا لینا بھی تمہارے ہاتھ میں تھا اور اسے توڑنا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے بہت سے بھائی اپنے سنکلپ کو توڑ کر اپنی پرانی دن چریا پر واپس آ چکے ہیں اگر تم سے نہیں ہو پا رہا تو تم بھی سنکلپ توڑ کر اپنی پرانی دن چریا پر واپس جا سکتے ہو لیکن یاد رہے اگر آج تم اس چھوٹے سے سنکلپ کو نہیں سنبھال پا رہے تو تم اپنی باقی کی پوری زندگی کو کیسے سنبھال سکوگے باقی فیصلہ پوری طرح سے تمہارے ہاتھوں میں ہے گرو کی یہ بات ششے کے دل میں چھوٹ کر گئے وہ بینا کچھ بولے وہاں سے واپس چلا گیا اور خود کو اپنی کٹیا میں بند کر وہکیول اپنے ضروری کاموں کے لیے ہی کٹیا سے باہر نکلتا باقی سارے سمیں کٹیا کے اندر ہی بیٹھا رہا پندرہ دن بیچ چکے تھے اور آشرم کے لگ بھگ سبھی ششیوں کا سنکلپ اب تک ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کا سنکلپ ابھی بھی جاری تھا سنکلپ لینے کے بعد سے اب تک اس نے ایک شبد بھی نہیں بولا سارا آشرم حیران تھا کی اتنا بولنے والا انسان چپ کیسے ہیں پندرہ دن بیٹنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گرو کے پاس گیا اور لکھ کر بتایا اے گرو دیو اے باہر سے تو چپ ہوں لیکن میرے بھیتر بہت سی آواز ہیں بہت سی چیک پکار اور شکایتیں ہیں اندر ہی اندر بات کرتا رہتا ہوں میرا من طرح طرح کے پرشن پوچھتا ہے اے باہر سے جتنا شانت بھیتر سے اتنے ہی شور شرابے سے بھرا ہوں کیا اس طرح سنکلپ ابھی بھی ہے گرو نے کہا ہاں تمہارا سنکلپ ابھی بھی جاری ہے لیکن جب تک لوگوں کی یہ آواز تمہارے کانوں میں پڑھتی رہی تمہارا من بولتے رہے گا کیونکہ اسے تو عادت ہے تم بھلے ہی باہر سے چپ رہو لیکن تم اندر ہی اندر بولتے رہو گے تمہیں ان باتوں سے ان آوازوں سے دور جانا چاہیے ششے گرو کو پرنام کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی اپنی کٹیا کو چھوڑ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے کئی دن بیٹ جاتے ہیں سنکلپ کا سمیں بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن ششے لوٹ کر نہیں آیا آشرم میں سبھی کو ڈر تھا کہ کہیں جنگلی جانور نے اسے کھا تو نہیں لیا اس بیچ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ کہیں نہیں ملا گرو بھائیوں نے مان لیا تھا کہ جنگلی جانوروں نے اسے اپنا شکار بنا لیا ہے لیکن گرو کو ایسا نہیں لگ رہا تھا ایک دن آشرم کا ایک انیہ ششے گرو کے پاس آیا اور بولا گرو دیو ادھک بولنے والے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیا جانور اسے مار دیا ہوگا گرو نے کہا ہو سکتا ہے کہ جانوروں نے اسے اپنا شکار بنا لیا ہو لیکن اس کے نہ لوٹنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے شاید اسے وہ مل گیا ہے جس کے لیے وہ گیا تھا پھر ششے نے پوچھا گرو جی اتنا ہانکارک ہوتا ہے گرو نے بولا انسان کے جیون کے بہت سارے دکھوں میں اسے ایک دکھ یہ بھی ہیں کہ وہ کبھی چپ نہیں رہ سکتا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے صرف ہمارے بولنے کے کارن ہمارے آدھے سے زیادہ دکھ پیدا ہو جاتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی چپ رہ کر سننا نہیں چاہتے ہم بس سامنے والے کو سنا دینا چاہتے ہیں جو بھی ہمارے من میں ہے سب نکال کر اس کے من میں بیٹھا دینا چاہتے ہیں اسے سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ تو گلت ہے اور میں صحیح اس طریقے سے سننے اور سنانے کا یہ کام زندگی بھر چلتا رہتا ہے لیکن ناسمجھ میں ہم اپنا سمیں اپنا جیون اپنی سمجھ اور سب سے محتوپورن اور قیمتی پل جو جیا جا سکتے ہیں جن کو انبھو کیا جا سکتا ہے جن میں آنند کو پرابت کیا جا سکتا ہے یہ سب کھو دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے ہمیں ملتا کیا ہے سب کچھ ویرث اور برباد ہو جاتا ہے ششے نے پوچھا تو پھر اس کا سمادھان کیا ہے گروہ نے کہا پوری جاگروکتا کے ساتھ اپنے وچاروں کو دیکھنا یہی ایک ماتر طریقہ ہے ساری مانسک سمسیاؤں کا ورطمان میں رہ کر چنتن کرنا پوری جاگروکتا کے ساتھ اپنا کام کرنا زندگی میں چمتکارک بدلاو لا دیتا ہے اس کے بعد وہ ششے گروہ سے اپنے پرشنوں کا اتر پا کر ان کو پرنام کر کے وہاں سے چلا گیا تین مہینے کا سمیں بیٹ چکا تھا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی اب تک تو سبھی گروہ بھائیوں نے بھی اس کے واپس لوٹنے کی امید چھوڑ دی تھی لیکن ایک دن وہ آشرم لوٹ آتا ہے لیکن جو یہاں سے گیا تھا وہ کچھ اور ہی بن کر واپس آیا تھا اس کے اندر ایک گزب کا بدلاو محسوس کیا جا سکتا تھا اس کے چہرے پر ایک گزب کا ٹھہراو اور آنکھوں میں بنی شانتی تھی آشرم میں آتے ہی سبھی گروہ بھائیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور باتیں کرنے لگ گئے وہ بھی اپنے گروہ بھائیوں سے باتیں کرنے لگا اس سے بات کرنے والے سبھی نے یہ انبھاو کیا کہ اب وہ پہلے جیسا اتاولہ اور باتونی نہیں رہ گیا تھا اس کے موہ سے ایک ایک شبد بہت ہی سلجے ہوئے اور مدرتہ کے ساتھ نکل رہے تھے تھوڑی دیر تک گروہ بھائیوں سے بات کرنے کے بعد وہ سیدھا گروہ کی طرف چلا گیا اس نے گروہ کے چرن چھوے اور کہا گروہ دیو کیا میں ابھی مون ہوں کیا ابھی میرا سنکلپ جاری ہے گروہ نے کچھ دیر تک ششے کی آنکھوں میں بڑے دھیان سے دیکھا اور کہا ہاں تم ابھی مون ہو تمہارے موہ سے ایک بھی شبد نکل نہیں رہا اور تمہارا سنکلپ ابھی بھی جاری ہے ششے نے کہا گروہ دیو جب میں آشرم سے گیا تو میں مون سے تو چپ تھا لیکن میرے اندر بہت سی آوازیں تھی من میں بہت سے پرشن تھے اور وہ بند نہیں ہو رہے تھے تو میں جنگل میں چلا گیا اس امید سے کہ وہاں مجھے شانتی ملے گی اور میرے من کی بک بک کم ہو جائے گی لیکن میں جتنا ایکانت میں جاتا گیا میرے اندر کی آواز اتنی ہی تیز ہوتی گئی میرے بھیتر کی پرانی سے پرانی آواز مجھے سنائی دینے لگی تب جا کر میں نے محسوس کیا کہ میں کتنا غلط کر رہا تھا جب میں اپنے پریوار والوں دوستوں کو اور گروہ بھائیوں کو برابلہ کہتا تھا تو اس سمیں مجھے لگتا تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جب میں گروہ بھائیوں کی ایک دوسرے سے چگلی کرتا تھا اور ان کا مجاک بناتا تھا تب بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں اور میں صحیح کر رہا ہوں لیکن اس دن میں نے پہلے بار محسوس کیا کہ میں کتنا غلط بولتا تھا کافی دنوں تک یہ آوازیں یہ شکایتیں میرے اندر چلتی رہی لیکن دھیرے دھیرے کر کے ایک دن یہ ساری آوازیں میرے اندر سے سماپت ہو گئی اب میں اندر سے بھی مون ہو گیا اس گھنے جنگل میں باہر سے کوئی بولنے والا نہیں تھا اور اندر کوئی آواز بچی ہی نہیں تھی اور میں اس دن پہلی بار مون کا صحیح ارد سمجھا میرے چاروں طرف بہت شانتی تھی حالانکہ ابھی بھی کچھ آواز آ رہی تھی جو پہلے بھی آئی تھی لیکن میں انہیں سن نہیں پاتا تھا پر اب وہ سبھی آواز مجھے سپشت روپ سے سنائی دے رہی تھی ہوا کے چلنے کی آواز چڑیوں کے چہکنے کی آواز اور پانی کے بہنے کی آواز یہ سبھی آوازیں میں نے پہلی بار پورے ہوش پور وقت سنی اپنے چاروں طرف اتنی شانتی میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی تو اس شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے میں نے پہلی بار اپنے موں سے کوئی شبد نکالا میں چلایا اے ایشور یہ کیسی شانتی ہے سبھی کچھ اتنا شانت کیوں ہے ایسا کیا ہو گیا لیکن میرے چلانے کے بعد بھی شانتی بھنگ نہیں ہوئی سب کچھ پہلے جتنا ہی شانت تھا باہر بھی اور اندر بھی تھا گرودیو میں نے اپنے گرو بھائیوں سے بات کی میں نے آپ سے بات کی میں بول رہا ہوں میں چل رہا ہوں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن میں اپنے اندر ایک دم ایک آنٹ میں ہوں تب بھی اندر سے اکیلا ایک آنٹ میں ہوتا ہوں جب میں خود میں بھی شور کرنا چاہتا ہوں تب بھی ایک آنٹ میں ہی ہوتا ہوں اب سب دکھائی پڑنے لگا ہے سب سنائی پڑنے لگا ہے گرو نے کہا جب تک ہم باہر کی طرف بولتے رہیں گے بھی تر اشانتی ہی رہے گی لیکن جیس دن ہم اندر کی طرف مڑ جائیں گے تب ہمارے موں سے کچھ بھی نکلے گا ہم شانت ہی رہیں گے دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں زیادہ تر ہمارے بولنے سے ہی اتپن ہوتی ہے کیونکہ ہم چپ رہنا نہیں چاہتے ہم جتنی جرورت ہے اس سے کہیں زیادہ بولتے ہیں ہم سامنے والے کو سننا نہیں چاہتے بلکہ اس کی بولتی بند کر دینا چاہتے ہیں اسے سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بن کر رہ جاتا ہے ہمیں اورجا ویرت کے بولنے میں برباد ہوتی ہے ایسے ہی سماج میں لوگوں کا جیون دکھوں سے بھر جاتا ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کو سنانے میں لگے رہتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو سننا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے اور چپ رہنا تو انہوں نے کبھی سکھا ہی نہیں کیونکہ چپ رہنا انہیں چھوٹا محسوس کرواتا ہے اس لیے ہمیں صرف اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا ضروری ہو کیونکہ ویرت کا بولنا اورجا کو نشٹ کرنا ہے اور یہ بولنا ہی ہمیں کبھی اپنے بھیتر کی اور لوٹنے نہیں دیتا کیونکہ یہ ہمیں باہر کی اور کھینچ کر رکھتا ہے اور باہر ہے ہی کیا اس سنسار کے علاوہ لیکن اگر اپنے بھیتر کے سنسار کی اور مرنا ہے تو اس ممک کو بند ہی رکھنا چاہیے اسی لیے جتنے بھی بدھ ہوئے آتمگیانی ہوئے زیادہ سننا نہ پڑے وہ ایکانت میں رہے اور شانت رہے اسی لیے آسانی سے بھیتر کی یاترہ کر پائیں لیکن اگر کوئی چاہے تو اس سنسار میں رہ کر بھی ایکانت میں رہ سکتا ہے شانت رہ سکتا ہے لیکن اس کے لیے انہیں اپنی اورجا بچانی ہوگی جسے وہ اب تک اپنے ویرت کے شبدوں میں برباد کر رہے تھے دوستوں اس کہانی کی سیکھ یہی ہے کہ ویرت کا بولنا اورجا کو نشٹ کرنا ہے زیادہ اور ویرت بولنا ہی ہمیں اپنے بھیتر کی اور کیا چل رہا اس کا پتہ ہی نہیں چل پاتا اور جنہیں بھیتر کی یاترہ کرنی ہے انہیں اپنے موہ کو بند ہی رکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہانی کے بارے میں آپ اپنے ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مجھے